اسلام علیکم دشتر موید پیزادہ in واشنگٹن گزشتہ بارہ اٹھانہ گھنٹے میں اتنی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں کہ اگر آپ چاہیں بھی تو کسی ایک وی لگ کے اندر انہیں سمیٹ نہیں سکتے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان کو ڈسکرائب کرتا چلا جاؤں چھوٹا چھوٹا سا کامنٹ بھی کروں پھر ایک دو بہت امپورٹنٹ ڈیولپنٹس ہیں انہیں پک اپ آن بھی کروں لیکن ساتھ میری خواہش یہ بھی ہے کہ میں سوالات ریس کروں آپ کے ذہن میں میں بنیادی طور پر ٹاپ بارٹن کمیونکیشن کے بہت خلاف ہوں میں سمجھنا ہوں کہ ساری چیزیں کوئی من و سلوہ کے طور پر پریزنٹ نہیں کر دینی چاہیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا بلکہ آپ کے اپنے ذہن میں سوال اٹھنے چاہیے اور آپ کو ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ ڈھوننے چاہیے سو کہ میں کوئٹلی بات کروں کہ سب سے پہلے تو اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے سپوکس پرسنز نے بڑا شدید رییکشن کیا ہے اس خبر کے خلاف جہاں اب سے کوئی اٹھارہ گھنٹے پہلے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ٹی نے یہ بتایا کہ انہوں نے دین بہت خطرناک افوانستان سے آئے گئے ایسے دہشت کرد گرفتار کیے ہیں جن کے پاس آچھی اسلاح تھا سوبیسٹیکیٹڈ ویپنز تھے ایکسپلوسف ڈیوائسز ان کے پاس تھیں رینیڈز تھے لیکن سب سے خضرناک بات یہ تھی کہ ان کے پاس آڈیالہ جیل کے لقشے تھے اور انہیں ایک ایسی ایبنڈن قسم کی بیلڈنگ سے جس کے اوپر کوئی مارکنگ نہیں تھی راولپنڈی میں آڈیالہ جیل سے کچھ پاس سے انہیں گرزار کیا گیا اور اس کے بعد انہیں ایک انڈسکلوز لوکیشن پہ لے جایا گیا اب تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسے کیا دہشتگر تھے جن کو صرف آڈیالہ جیل سے ہی انٹرسٹ تھا جہاں کہ پارم پرائم منیسٹر پاکستان عمران خان مقید ہیں اور تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ اگر عمران خان کی زندگی کو کوئی نقصان یا قزن پہنچا تو اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ اس موجودہ حکومت اور اس سیٹ اپ کے اوپر ہوگی اس حوالے سے میں نے جو پشتہ ویلوڈ کیا تھا اس میں میں نے ایک کلیفائی کیا تھا میں نے اپنے انیلیسس دیا تھا کہ یہاں اس سٹیج کے اوپر مقصد یہ نہیں ہے کہ حملہ کیا جاتا ورنہ حملہ کیا جاتا تو پھر یہ پکڑے ہی کیوں جاتے میں نے خاصے ایکسپرین کیا تھا اس میں اور میرے خیال ہے آپ لوگ اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کے میں نے کارمیٹس دیکھیں اور آپ لوگوں نے اس سے اگری بھی کیا ہے کہ ظاہر ہے یہاں حملہ نہیں ہونا تھا یہاں ان کو پکڑنا تھا اور سامنے لانا تھا یہاں ایک میسج کنگل کیا گیا ہے عمران خان کو ان کے دھرگلوں کو اور تحریک انصاف کو اور عمران خان کے سپورٹ اس پر کہ بھئی آپ اپنے آپ کو یہ جو مسلسل کہتے ہیں کہ میں ساری عمر اڈیالہ جیل میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میں چھ مہینے بیٹھوں گا نو مہینے ایک سال بیٹھوں گا آپ نے جو کرنا ہے جو کلنا ہے کر لو تو ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا سرکار کا مہمان جنوں بہت زیادہ محفوظ ہوں آپ کو اڈیالہ جیل کے اندر بھی نقصان پہنچائے گا سکتا ہے تو پھر چاہیے کیا تو چاہیے یہ کہ جس قسم کی ڈیل ہمیں آپ سے چاہیے وہ ڈیل آپ ہم سے ایگری کر لیں اب ان کو ڈیل چاہیے کیا یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میں تو اس کو بارے میں بہت بات کرتا رہتا ہوں لیکن آپ خود اپنے طور پر سوچیں کہ حکومت انہوں نے بنالی ہے الیکشن انہوں نے کربالی ہے زرناری شریف حکومت انہوں نے بنالی ہے ان کو کیا ایسی چیز چاہیے جس کے راستے میں انہیں عمران خان کی تائیدی چاہیے یا عمران خان کی خاموشی چاہیے یہ عمران خان کا کنپرنس چاہیے آپ لوگ کو سوچنا چاہیے جب تک آپ لوگ خود سے نہیں سوچیں گے اور اپنے اندر ایک ڈاٹ کنیکٹنگ کی capability یا skill develop نہیں کریں گے چیزوں کو دیکھ کے facts کو جوڑ کے سوال raise نہیں کریں گے تب تک پاکستان جا نہیں سکے گا کہیں آپ کو خود اس پہ سوچنا پڑے گا اور مقدوم جعوید حاشمی صاحب نے ایک بڑی مہربانی کی ہے میرے اوپر آپ سب کے اوپر پورے پاکستان پہ پورے میڈیا پہ ہر وہ شخص جو سوچنا چاہتا ہے جس کے right and left cerebral hemisfairs کے درمیان میں connectivity ہے اور وہ ایک independent thinking رکھتا ہے اس پہ مقدوم جعوید حاشمی صاحب نے اپنے اس ویڈیو کے ذریعے جہاں انہوں نے یہ کہا کہ دی جی آئی ایس آئی جو ہیں انہوں نے ان کو یہ offer کی کہ آپ کو سیٹ جتا دیتے ہیں آپ جو بولتے رہتے ہیں وقواست کرتے رہتے ہیں تنقید کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا صرف یہ ہم سے اتنی commitment کر لیں کہ جب ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی اس stage پہ آپ نے ہماری مدد کرنی ہوگی اور یوں اگر میں میں ساری عمر بھی یہ بات بدانے کی کوشش کرتا اور برجنو سینکرو دفعہ بھی بتاتا کہ establishment کے مختلف جو دھڑے ہیں وہ کس قسم کی deals spike کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر ذرائع ابلاغ میں میڈیا میں human right groups کے اندر جو electoral watch dogs ہیں جیسے فافن ہے جیسے پلدیت ہے تو میں اس کو explain نہ کر سکتا اور کئی دفعہ جیسے کہتے ہیں کہ پر جلتے ہیں تو ممکن بھی نہیں ہوتا ایک تو میں اگر explain کرتا بھی تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کیونکہ ایسی ایسی چیزیں مجھے پتا ہیں ایسی ایسی چیزیں مجھے پتا ہیں کہ اگر میں ان کا ذکر کرنے لگ جاؤں اور نام لینے لگ جاؤں جو اب ایک حبی بھی نہیں لوں گا تو آپ میں سے بہت زیادہ لوگ آدھے سے زیادہ لوگ جاؤں ہیں آپ کو میری نیت کے اوپر میری intentions کے اوپر شک ہو جائے گا آپ کو لگے کہ میرا کوئی agenda ہے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے لیکن اتنی interesting چیزیں یہاں پہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاری ہے میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ جب تحریک انصاف کی اگر دو درجوں لوگوں کے ساتھ establishment کے مختلف دھڑوں اور sections کا ایک communication چل رہا ہے یا اور ذرائع ابلاغ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی communication چل رہی ہے تو ہر جگہ یہ جو communication ہے یہ جس طرح کہتے ہیں کہ whatsapp کی encrypted communication ہے تو وہ ان دو points کے درمیان میں ہیں یعنی جن colonel صاحب کی communication تحریک انصاف کی کسی ایک لیڈر کے ساتھ چل رہی ہے جو اس کے minder ہیں اس لیڈر اس کررل صاحب کے درمیان میں ہی وہ چیز رہتی ہے جو باقی دو درجوں لیڈر کے ساتھ بات چل رہی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ باقیوں کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے یہ کوئی open ہمام نہیں ہے جس میں سب رنگے ہیں یہاں پہ ہر شخص کا اپنا ایک minder ہے ہر شخص کا اپنا ایک communicator ہے اس کے ساتھ ایک independent تعلق ہے اور جس کے ساتھ independent تعلق ہے جس سب آفیسر کے ساتھ تعلق ہے وہ آفیسر بھی باقی لوگوں کو نہیں بتا رہا اسے کہتے ہیں سائلوز میں operate کرنا یہ میں نے خاصی آپ کو ایک picture دے رہی ہے جس سے آپ situation کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں بہترسٹنگ development وہ بھی ہے جہاں حسن حسین فاتحانہ طور پر بہت جلدی ماشاءاللہ پاکستان آئیں گے جناب اس کے لیے بہت clapping ہے اس میں میں مزید comment بھی کروں گا پشابر ہائی کوٹ نے اپنے اس state کو جو سنی اتحاد کاؤنسل اور پی ٹی آئی کی پیٹیشن پر انہوں نے دیا تھا دو میمبر بنچ نے اب ایک لارجر بنچ بن گیا ہے اس نے اس کو تیرہ مارچ تک expand کر دیا ہے اس کی کیا significance ہے عساق ڈار صاحب خاصا confidently دعویٰ کرتے ہیں کہ آفیسر صدیقی کو پاکستان لانے کے لیے ان کی حکومت بہت زیادہ کوشش کرے گی شاہد شریف صاحب نے چیئیمن جوائن چیف سٹاف جناب جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی وہ خاصی روایتی اور فارمل تھی اس کے اندر وہ محبت اور یگانگت اور وہ خوبصورتی اور ایفیکشن نہیں تھی اس کو بہت سو لوگوں نے نوٹ کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو important development ہوئی ہے گزشتہ 12-18 گھنٹوں کی جسے تمام جو وی لوگر مارکٹ ہے اسے تمام ذرائع بلاد نے ریپورٹ تو کیا ہے ہلکا سا کہیں آگے پیچھے لکھیں اس کو انہوں نے بالکل نظر انداس کر دیا ہے اس کی importance کی اوپا اور اب اس کی importance وہ development ہے جہاں ایک ہی 24 گھنٹے کے اندر امریکہ کا جو وزارت خارجہ جیسے وہاں میں straight department کہتے ہیں اس کے spokesperson نے اور پاکستان کے foreign office کے spokesperson دونوں نے ہی ہندوستان پاکستان کے درمیان میں بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے جو کہ الفاظ انہوں نے مختلف چونے اس کی significance کیا ہے اس کا میرا analysis کیا ہے میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو ایک request کرنی request یہ کرنی ہے میں نے جو پچھلی ویڈیو کی اس کے حوالے سے میں نے بہت دہائی دی ہے twitter کی اوپر جو امران خان کے اوپر ایک ممکنہ CTT نے جو خبر دی تھی اور قاتلانہ حملہ اور کے پیشن کرتا تو ویڈیو میں نے دیکھی کہ چونکہ ڈیشپورٹ سے آپ کے پاس سارے statistics آتے ہیں جو ظاہر ہے باہر سے کسی کے پاس نہیں ہوتے تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی unnatural طریقے سے وہ ویڈیو جو ہے وہ collapse ہوتی چلی گئی اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زبردستی دھگا مار کے اس کو collapse کر رہا ہے اور میں نے اس کے حوالے سے بہت سے tweets پر ابھی کی اور جو مجھے twitter پر فالو کرتے ہیں وہ tweets جو ہیں وہ دیکھے بھی میری stage پر آپ سے request ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کریں لیکن subscribe کرنے سے کہیں زیادہ important چیز یہ ہے کہ آپ subscriber ہیں اگر آپ نے bell icon کو press نہیں کیا ہوا تو bell icon کو ضرور press کریں تاکہ آپ کو notifications جو ہیں اس کے مل سکیں یہاں پہ میرے پاس بہت سی information ہے مختلف قسم کی strategies جو ہے وہ اشتیار کی جاتی ہیں particular videos کو suppress کرنے کے لیے ایک اس میں strategy ہے کہ آپ ان کی visibility کو reduce کر دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے home page کے اوپر نظر نہیں آتی اچھا لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ dynamic صرف یوکیوب کر سکتی ہے خود سے باہر سے کیسے کوئی کر سکتا ہے اتنا بڑا امریکہ ایسا نہیں ہے بھائی ہر چیز کی strategy کی counter strategy ہوتی ہے جیسے whatsapp جو انہوں نے بنایا تھا تو وہ کھا مجھتے ہیں کہ encrypted ہے اس میں penetration نہیں ہوتی لیکن whatsapp کے اندر penetration ہوتی ہے whatsapp کی جو calls ہیں وہ record بھی ہوتی ہیں اس ساری communication جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں اسی طرح سے حکومت پاکستان کے مختلف اداروں نے ایسی social media teams میں investment کی ہے اور different جگہوں سے انہوں نے investment کی بہت بڑے budget انہوں نے رکھے ہیں جس کے ذریعے وہ یوٹیوب کے internal dynamics تو مختلف طریقے سے جو ہے اس تو disturb کرتے ہیں visibility reduce کر سکتے ہیں diversion produce کر سکتے ہیں specific ads place کرتے ہیں diversion produce کرتے ہیں بہت سی چیزیں وہ کر سکتے ہیں اب پھر question یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھ پہ ایک ہوں اتنی ان کی ہمدردی یہ مہربانی ہے مجھے ہی کونٹ پسند کر لیا اور سب کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے ہر ایک کے ساتھ نہیں کر سکتے میں نے ایک بہت ہی informed بندے سے جو دوسری سائٹ پہ definitely بہائی لوگوں کے ہیں ان سے میں نے پوچھا کیونکہ پرارے تعلقات ہیں کہ میرے پہ ہی اتنی مہربانی کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسے میں نتنے قسم کے ideas وہاں پہ generate کرتے ہیں structure کے اور mechanism کے جو بالکل ہمارے لوگوں کو acceptable نہیں ہے ہمارے لوگوں کے لیے اس کی بڑی acceptability ہے کہ کوئی گالیاں نکالے برا بھلا کہے نام بھی لے دے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن وہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ کر رہے ہیں یہ تو بالکل ایک usual قسم کی criticism ہے لیکن کہ جو آپ ideas create کرتے ہیں یہ بہت زیادہ problematic ہیں اور اس لیے آپ کے اوپر بہت بہت ہی الفت اور نظرِ انایت جو ہے وہ پائیں چاہتی میں پھر آپ کو refer کروں گا کہ مختوم جاوید حاشمی صاحب نے میرے اوپر آپ سب کے اوپر پورے پاکستان وزرائق بلک پہ بڑی مہربانی کی انہوں نے اپنے ویڈیو میں جب انہوں نے یہ بتایا کہ جو کچھ بھی بولنا ہے وہ بولتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا صرف مخصوص specific points پہ آپ کی بدت کی ضرورت ہے یہ basic paradigm ہے جس کو اگر آپ سمجھ سکیں میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو کریں پھر اس کے حوالے سے پھر بات ہوتی دے گی اب آئے اس all mother of old development میں جو کسیتہ 24 گھنٹے میں ہوتی ہے اور جسے میں ایک کھول نظر انداز کر دیا جاتا ہے امریکہ کے state department کے spokesperson question answer میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں exact words ان کے ہیں positive and productive the exact words ان کے ہیں کہ ہمیں ہم design کرتے ہیں کہ peaceful and productive جو ہیں relationship ہوں between انڈیا اور پاکستان پہم ہم اس میں interfere نہیں کر سکتے یعنی ہم اندر آکے اس کی micromanagement نہیں کر سکتے ہم پوچھ نہیں کر سکتے دونوں sides کو اس حوالے سے development کرنی ہوگی ٹھیک بڑی normal سے چیز ہے اس کو اگنور بھی کر سکتے اس کی کوئی value نہیں لیکن اسی جو بھی اس گھنٹے کے درمیان پاکستان کے foreign office کی spokesperson منتاز بلوت صاحبہ جو ہے وہ بھی question answer بھی کہتی ہیں کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں including انڈیا وہ اس چیز کو بھی admit کرتی ہیں کہ نرندرہ موضی نے جو tweet کیا ہے شہابہ شریف صاحب congratulate کرنے کے لئے وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آج ہی کے دن میں نرندرہ موضی جو ہے جمہ ان کشمیر جو ہے اس میں آ رہے ہیں اور یہ پہلا نرندرہ موضی کا visit ہوگا جمہ ان کشمیر کا after 5th August 2019 اس کے بعد سے انہوں نے جمہ ان کشمیر جو اب state نہیں ہے یونین territory اس کا انہوں نے visit نہیں کیا پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ابھی تو حکومت بنی نہیں ہے جب اسے کہتے ہیں سارے منسٹرز بن جائیں گے پھر اس حوالے سے مزید پیشرفت ہوگی کوئی سیچویشن جو ہے وہ کلیر ہوگی لیکن ایک بڑی میننگفل چیز وہاں پہ کہی انہوں نے کہی کہ ہم welcome کریں mediation by any friendly country in improving the relations between india and pakistan یہ situation گھوم کے وہیں واپس جا رہی ہے جہاں یہ پانچ اگز 2019 سے پہلے کھڑی ہوئی تھی پانچ اگز 2009 میں جب کشمیر کا status change کیا اور article 370 کو unilaterally طور پر مرنیدہ موضی کی حکومت نے appropriate کر دیا جو ان کی اپنی internal commitment تھی وہ ایسے ان کو نہ کرتے تو بڑی صورتحال بہتر رہتی between india and Pakistan آج جو حالات بڑے different ہوتے بارہ انہوں نے جب کر دیا تو اس کے بعد اس سے پہلے کی جو situation تھی پہ 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 مرے ہاتھ جریدہ ہے foreign affairs کا پہ نظر آ رہا ہے کسی مارچ in April 2024 کا جریدہ ہے اس کے اندر ایک article ہے یہ میں آپ دکھاؤں انوان ہے india's feet of clay یہ رام چندرہ گوہ جو ہندوستان کے اس وقت جتنے living historians ہیں ہندوستان کے نہ صرف ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا انڈیان ہسٹورین اور فلوسفر بڑی ان کی تینکنگ ہے ان کا article ہے جس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سے نیندر مدی کی پولیٹکس ہے کیا وہ کیسے ہندوستان کو تبدیل کر رہی ہے اور اس کے کس قسم کی امپلیکیشن اور ڈائنیمکس ہیں اجھ اب ایک چیزے میں اس سوالے سے کہہ دوں ہوتی ڈائنیمکس میں خود کرنی ہے اگر تو شریف زرداری حکومت نے ہندوستان کو انہیران مدی کی حکومت کو اسی میننگفل طریقے سے انگیج کر لیا اور اس کو سیل کر دیا پاکستان میں تو پھر اس حکومت کو خاصی سٹیبیلیٹی مل جائے گی اس کو ایک لانجیویٹی مل جائے گی اور یہ ان ریکوائیمنٹس کو مکمل کر دے گی جو امریکہ اور ویسٹ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تاہم یہ کوئی آسان گام نہیں ہے بکوز ہندوستان اپنی کسی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا وہ میکسمم یہ کر سکتے ہیں جو جو چیز انہوں نے روک رکھی لیے ابھی تک جمہو اور کشمیر کو انہوں نے ابھی تک کیونکہ سٹیٹ کا سٹیٹس نہیں دیا یونین تیریٹری ہے وہ کسی سٹیٹ پہ ایک سٹیٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ ریورٹ کر سکتے ہیں اس وقت شریف ذرداری حکومت کہیں گے ہماری پاکستان لوگوں کو کچھ بھی سل کر سکتے ہیں تو یہ ہماری میڈییشن سے یہ چیز ہو گئی ہم نے اس پر بڑی افرٹ کی اور دیکھیں ہم نے کشمیر کے لوگوں کے لیے ہم نے دوبارہ ان کے لیے سٹیٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ حاصل کر دی اب میں ایک چھوٹا بڑی بات ظاہر ہے میں اس ایکویشن میں کہیں لائے نہیں لیگل غیر قانونی ان پانسٹیٹوشنل چوری کی ملٹری اسٹیبشمنٹ کی بنائیوی حکومت کے ساتھ آپ دیل نہ کریں ٹورڈ فیوچر بکوز یہ دیل بڑی پرابلمیٹک ہوگی یہ پشمیر کا جو مسئلہ تھا پچھے پچھتر سال کا اس سے زیادہ گندی ڈیل ہوگی اس سے کوئی فیٹ نہیں ہے اس کے کوئی بیسس نہیں ہے اس کی سوئل میں کوئی پریزنس نہیں ہے اس کو چونکہ پاکستانی لوگوں کی سپورٹ تائید اور اپرووال حاصل نہیں ہے اس لئے ہم ان کے ساتھ کوئی بھی میننگفول ڈائیلوگ نہیں کر سکتے اور یہ چیز میں کہہ رہا ہوں یہ میری کوئی میننگفول کوئی ڈائیلوگ کر سکتے ہیں کوئی ریزولوشن کر سکتے ہیں چیزوں کا سالفیشہ میں جس کو پاکستان کے لوگوں کی ایک برارڈ بیس سپورٹ حاصل ہو کی اور اسی وجہ سے یہ ہمیشہ انہوں نے آرگومنٹ بڑے ووکل طریقے سے دیا ہے کہ پاکستان میں جو جرنیلوں کی حکومت ہے ہم ان کے ساتھ ڈائریکل ڈیلنگ کر سکتے بکرز اس کے طرح سے جو ریزولٹ نکلیں گے وہ سسٹینیبل نہیں ہوں گے ان کو سسٹین نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ چاہتے ہیں یہ ان کی پرنسپل پوزشن رہی ہے کہ اس میں انہوں نے دونمری پانی پھینکا پانی ڈالا وہ ایک حکومت کو نریندرہ مودی سرکار اور انڈیا کی منسٹری اف ایکسٹرن افیرز نے انگیج نہیں کیا باوجود اس کے کہ عمران خان نے چھپیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو جو اپنی اپنی سپیچ کی تھی اس میں پہلی بات رہنے کی تھی کہ ایک قدم ہندوستان بڑھائے گا ہم دو قدم بڑھائیں گے اور ہم ہندوستان کے ساتھ تمام ایشوز پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم پیس کے خواہ ہیں اپھر یہ خالی زبانی بات نہیں کر دی امران خان نے پرسنل خط دکھا بڑی کوشش یں کی نردرہ مودی سرکار کو انگیج کرنے کے لیے وہ انگیجمنٹ نہیں ہو سکی بات میں درجن و دخوص کا ذکر کیا لیکن اس کے اندر ایک پرنسپل پوزیشن جو مجھے سمجھ آتی ہے انڈیا کی منسٹری فکشنل افیرز کی تھی جب انہوں نے بہت بتویزی بھی کی اور امران خان کو دہشت گرد کہہ کہ شٹ اپ کال دے کے انہوں نے سالہ پروسس روک دیا ان کی بڑی کلیر تینکنگ تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ امران خان پاکستان کی ملیٹری اسٹیبشمنٹ کے رپیزنٹیٹیو ہے یہ پاکستان کی ملیٹری اسٹیبشمنٹ کا پوسٹر بوئی ہے اور یہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ امران خان پولیٹیشن کی حیثیت سے دیکھتے تھے جو کہ ملیٹری اسٹیبشمنٹ کا پورٹیجی نہیں تھا وہ ان سے الگ تھا اس کی اپنی ایک حیثیت تھی وہ ان کا کھلونا نہیں تھا لیکن اب صورتحال ایس تھی یعنی وہ کہتے ہیں کہ زبانہ چل گیا قیامت کی چال پاکستان پولٹکس نے سیٹ اپ ہے شریف زرداری کا نواز یہ کھلونے ہیں چھوٹے موٹے یہ اور بات ہے کہ شریف زرداری زیادہ بڑا کھلونا ہے اور شریف فیملی بلکل یہ چھوٹا سا کھلونا ہے اور آسیف زرداری کی نسبتا اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن پر بھی اگزس کرتی ہے اب میری اپیل وہی ہے آپ ان تمام سیٹس کو دیکھ رہے ہیں بہت شک ہے ہم اس یوٹیوب میں کبھی بھی اٹونمس انڈیپینڈنٹ جو آزادانہ سوچ رکھنے والے ہندوستانی شہری ہیں ان تک ہم بد قسمتی سے نہیں پہنچ سکیں لیکن اس پہ ضرور کومنٹ کیجئے جو کچھ میں نے ابھی کہا موونگ فورڈ ٹو اگر ایشیوز انتی پاکستانی پولیٹکس علی امین گھنڈبور نے بہت پوزیٹیو پیسیشن کیا جب انہوں نے ہیلتھ کارڈ کو اس کی تمام تر فیسیلیٹیز کے ساتھ ریسٹور بھی کر دیا اور جو سٹیٹ لائف ہے اس کو پانچ بلین روپیہ دو ہے ایڈوانس کی انہوں نے کا کوئی ستسلہ ہے فیر میکنزم ایسا ہونا چاہیے کہ ہر پروسس کے اندر فیملی کو تھوڑی سی کو پیمنٹ کرنی پڑے یا کو پیمنٹ کرنے کے لیے کوئی اور انڈیپنڈنٹ فیلوک گروپ ہوں بیکیوز اگر آپ یہ پیمنٹ کے سلسلے کو اسی طرح سے چلائیں گے کھلم کھلا تو آلٹیمیٹری یہ اس کے اوپر فائننشل برڈن اتنا بن جائے گا کہ کسی سٹیج پہ سٹیج اس کو سسٹین نہیں کر سکیں جہاں پیشابر ہائی کوٹ نے جو پہلے انہوں نے چھوٹا سا سٹیج دیا تھا دو میمبر کی بنچ 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 چاہیے سنی اتحاد کاؤنسل اور اور جماعتوں کو اور وہ مزاک کا بھی مزاک ہے جوک بن جوک قسم کی صورتحال ہے تو اس پہ جو سٹی تھا اسے لارجر بنچ نے تیرہ مارچ تک ایکسٹین کر دیا اب ذہن میں درخی ہے دھمیان میں کہ نو مارچ کو پریزیدن سے الیکشن ہو رہے ہیں بہت بڑی خواہش تھی اس ساری بندر بانٹ کی وہ یہ تھی کہ نو مارچ کے ایکشن میں میکسلم پوسیبل ووٹ جو ہے وہ آصیف علی زرداری صاحب کو مل جائے پریزیج میٹر آصیف علی زرداری کا پریزیڈن بننا جو ہے وہ ایک فور گون کنکلوزن ہے ظاہر ہے کہ محمود خانہ چکز کو بہت تیرہ مارچ تک انہوں نے اسے ایک سٹینڈ کر دیا اس تک دوسری طرح سے یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی سیمیلر پیٹیشن لے گئی ہے جہاں اس نے چیلنج کیا دو ایشو ہیں یہاں پہ ذہن میں رکھ ایک ایشو یہ ہے کہ کیا سنی اتحاد کانسل اور تحریک انصاف کو ریزرف سیٹ ملنی چاہیے کیونکہ وہ مرچ کر چکے ہیں دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ سیٹیں کے اور جماعتوں میں بانٹی جا سکتی دوسرا ایشو ہے جو پاکستان نے کیا سیٹیں ریزرف سیٹ اٹھا کے جے ایف سینٹر کے اندر پروونس پہ اپنے نشان کے ساتھ جیتی ہے وہاں پھر بھی الیکشن کنیشن پاکستان کے پاس کچھ نا کچھ لیگل سٹک یا آرگومنٹ ہے لیکن جو سیٹیں بانٹ دیں ہیں پی 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 مل انجی ایف کو وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس کے اسی سوچیں اس چیز پہ کیسے پاکستان کا تمام انتظامی قانونی سیاسی اور ساتھ ہی اسٹیبشمنٹ کا دھانچہ جو ہے وہ بدل گیا ہے سٹارٹنگ فارم 2018 سے اب تک کی کہانی بنی میرے اس پہ انیلیسز یہ ہے اس پہ آپ ضرور سوچیں کہ 9 11 کے بعد پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کو اور وہ اپنے ایکسپریمنٹ کرتے رہے ان کا حیال تھا کہ جس کے نتیجے میں کچھ ایسی ڈیولپنٹس ہوئیں جب جل باجوہ آمی چیز میں نے چکہ ان کی کنیکٹیویٹی پہلے ہی باہر سے تھی جب انہوں نے یونائٹیڈ نیشن میں کام کیا کچھ ان کے ساتھ اور برطانیہ کے لیول میں ایسے تعلقات تھے کچھ ان کے نواز حریف کے ساتھ ایسے تعلقات تھے کہ باہر سے اور انٹرنل فورسز کی مدد سے پاکستان کا پورا دھانچہ جو ہے وہ overtake ہو گیا جو لوگ پی ایچ ٹی کی سکولرشپ پہ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے اس پہ غور کریں کہ کیسے اتنا بڑا ملک پاکستان کے سائز کا نیچر ڈیریکشن اف پولیٹیکل چینج ایک کنٹری کا سارا سیاسی قانونی ایڈمیسٹریٹیو دھانچہ اس کی اسٹیبشمنٹ سمیت اس کی ڈیریکشن چینج ہو گئی ہے کوئی گولی نہیں چلانی پڑی کوئی بم نہیں ہوا کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے لیکن پورا کنٹری ہائیجیک ہو گیا ایس